عورت بچہ کو منتلی کرکٹ نہیں ہوتا کسی کو زیاد ہو جاتا ہے کسی کو ہوتا نہیں پیٹ میں درد ہوتے رہتا ہے اور کسی کو وائٹ پانی جاتے رہتا ہے اور کئیوں عدمی مر بھی جاتے اسے بننے ہی کر رہتا ہے اب میں یہ جود بولتا ہوں بنا کو پیلاو انشاءاللہ ہر بھائی کو بچے انشاءاللہ یہ پیٹ کے درد سے بچ کو ہوتے ہیں منتلی کرکٹ ہوتا ہے پچاس گرام لمبا قدو لوکھی کاؤلا رہنا مٹھا رہنا کڑوا رہا تو پھیک دا لو زہار ہو کاؤلا اور مٹھا چھلکے کے ساتھ دو گیندے کے پھول اسے چندو کے پھول بھی بولتی ہیں گیندے کے پھول بولتی ہیں پیچھے کا حصہ کاٹ کو پھیکنا سامنے کا حصہ ڈالنا اس میں تین چمچے الویرہ اور آدھا نیمبو کا رس آدھا چمچے حلدی اس میں ایک دس گرام پودینا دس گرام کریا پتہ دس گرام کتی میر اور جو ہے اس میں ایک دس منق کشمیس اور جو ہے اس میں ایک انار دالو ایک انار اور انار کے ساتھ ایک تھوڑی ادھرک دالو دال کے تھوڑا گوڑ یا مشری دال دال کو جوز بناو روز پلاؤ ناشتے کے پہلے پلاؤ ناشتے کے بعد پلاؤ اور دوپیر کو کھانے کے پہلے پلاؤ کھانے کے بعد پلاؤ اور گھر میں تمہیں سب پیو یہ پیتے رہتو یہ لیور کی دوائی ہے زندگی میں لیور خراب نہیں ہوتا لیور خراب ہوتا چھے بیماریاں تیسو لیور باشا جسم کے اندر باشا اچھا رہا پوری ریایہ چھئی باشا خراب ہوگا پوری ریایہ خراب دیکھو ہمارا باشا چور بنگا تو ریایہ بھی چور بنتی ہے ہمارا باشا رشوت کور بنگا تو ریایہ بھی رشوت کور بنتی ہے ہمارا باشا جھوٹا نکمہ بنگا تو ریایہ بھی چور بنتی ہے ویسا جسم کے اندر لیور باشا یہ باشا اچھا رہنا تو یہ جوز ہمیشہ پیو جیسا مرنے کے واسے چاہ کی حضرت دال لیتینا صبح ہوتے کے مان ویسا یہ حضرت دال لیو جینے کے لیے انشاءاللہ تازہ رہت نہیں لیور اچھا رہا تو کونسی بیماری آتی نہیں انشاءاللہ سے لیور کی بہترین دوا ہے اس میں ایک آملا بھی دال ایک آملہ ایک آملہ بھی دالو انشاءاللہ اور مزہ آ جاتا ہے انشاءاللہ اور ذرا کیارٹ بٹروٹ بھی دال لیو ذرا کیارٹ بٹروٹ دو بھی دال لیو انشاءاللہ اور مزہ آ جاتا ہے خون بڑھ جاتا ہے خون دینے کی ضرورت نہیں ہمیشہ خون سوپر پاور پر ردائے پتلا اور پاک ردائے کوئی سی بیماری بھی آتی نہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد میں جو ہے تھنڈا پانی کسی حالت سے پینا نہیں پتے دال کو پکا کچھ پینا وہ سے تو پتے دال لیو اگر پتے نہیں ملے تو ایک مٹھی زیرہ دال لیو پکا کو پیو نہیں تو ایک مٹھی عجوان دال لیو ایک مٹھی سوم دال لیو ایک مٹھی میتھی دال لیو وہ تھا تو بھی دال کو پکا کچھ پانی پینا اس میں ایک چمچہ کلون جی ایک چمچہ میتھی ایک چمچہ حالتی دال لیو زندگی میں کیانسر نہیں آتا خون پتلا اور پاک رہا تھا انشاءاللہ اب تمہیں کیرلا میں جاک دیکھو کیرلا میں کئی بھی تھنڈا پانی پیتے نہیں ہوتلا میں گئے تو بھی گرم پانی چھوان وہ سے تو بھی پتے دال کو پکا کو دیتی پتے نہیں تو زیرہ عجوان سوم دال کو پکا کو دیتی ایسا ساؤت کیاندرہ میں مانگلور اڑپی کندہ پور وہاں بھی کوئی بھی تھنڈا پانی پیتے نہیں سب پانی پکا کچھ پیتے سو ہمیں ایکی تھنڈا پانی پیتے کو بیمارہوں کو مرکو جاری اسو اس کے حالتے تھنڈا پانی پینے کا چھوڑو پانی پکا کو پینے کا سکھو انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا سفایا یہ پیتے رہ تو سارے بیماریاں سے بجھا دیں دو سو جڑ بوٹیا ہی شام کو ایرنڈی کا تیلے چمچہ صبح کو خوپرے کا تیلے چمچہ دال کو پینے اور بچہ کو بھی پیلاو جب گور دال کو گرم کر کو پیلاو نہیں تو شہد دال کو سچ پیلاو انشاءاللہ سہت مند رہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور کچھ پوچھنے کر رہا تو پوچھ لیو اور کچھ معلومات کر لینے کر رہا تو معلومات کر لیو اگر تمہیں پوچھ لے تو یہاں ہزاروں لاکھوں آدمی دکوز کا پیدا اٹھا دی کیا بھی پوچھنے ہیں پوچھنے آہ اچھا جی اچھا جی آہ اچھا جی اچھا جی وہاں 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 کالے کالے دھبے بڑی آتی آہ اچھا اچھا اسے کیا کرو گا تو ایک سو گرام میتھی پانی مدل پر رکھو ایک سو گرام میتھی پانی مدل پر رکھو رات کو صبح کو میتھی وٹھا کو پوچھ لے کو مکشی میں دل کو اس میں کیا کرو ایک دس گرام پان دلو ایک دس گرام لسن کے کھلیاں دلو آہ اور ایک تین گرام الوی را دلو اور ایک نمبو کا رض دلو تھوڑی حلدی دلو اور تھوڑی حلدی دل کو ایک چمچہ ارجون کے چھال کا پوڑر دلو ایک چمچہ ملتان مٹی کا ملتان مٹی ایک چمچہ دلو اور دل کو کیا کرو آہ اسے اچھا چٹنی کے سرکاہ بناو اور اس میں ایک چمچہ کول گیٹ دالو لگڑ دینا کول گیٹ ایک چمچہ دالو دال کو اچھا وہ یہ بنا لو گریس کا سرکاہ بنا لو کو کان کان دھبے ہی وہاں لگاؤ مو کو بھی لگاؤ پورے جسم کو لگاؤ داگ دھبے پورے پاک ہو آ دی اور چہرہ جسم چمکتے رہتا ہے کھاچ کھجلی رہی تو سب چلے آدھے کھجلی بھی چلے آدھے کھاچ کھجلی داگ دھبے بھی چلے آدھے انشاءاللہ اور بھی کیا بھی پوچھ لے نہ کرتا تو پوچھ لیو باغ سلامت ہے پھول کلتے رہیں گے آپ کی میری زندگی کی سلامت رہی تو پھر ہر دن گیارہ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے آپ سے ملتے رہیں گے اور شام کو سات بجے سے نو بجے تک تین تین لازے گا ٹیم رضا ہے پوچھ لیو کیا کھائی تو پیئے تو بیماریاں نہیں آتے بتاتے رہے تو ریکارڈنگ کر لیو انشاءاللہ ایسا خوب شیئر کرو اللہ کے فضل مرتین رسول کرنہ دعا مرتین انشاءاللہ